کہ میری زمین ہل گئی ہے میرے ساتھ نہ تو ہندو ہے اور نہ مسلمان ہے تو اس لیے کارتک رانہ امید ہے پوری متوقع ہے کہ وہ عمیر مدنی کے حق میں ایک دو دن میں انشاءاللہ بیٹ جائیں گے محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین جیسے کہ دیوبند ویدھان سوا سیٹ کو لے کر کافی چمگوئین شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا پر تب سے جب سے مولانا مسعود نے اپنا ایک بیان یعنی اپنا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا کہ اب سماج وادی پارٹی کے جو نیتا ہیں کارتک رانہ ان کو جو ہے بیٹھنا پڑے گا اور وہ مجلس کے پکچ میں بیٹھ جائیں گے ناظرین ان کی اس بیان سے ایک وائلہ مچ گیا کہ آخر کار مولانا نے یہ کیا کہہ دیا اس کی سچائی لوگ جاننا چاہتے ہیں عوام کے سامنے اس کی سچائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بیریشتر اسد الدین اویسی جو ہے وہ اپنے قوم کی خدمت کو انجام دے رہا ہے اور اپنی قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے اپنے قوم کے لوگوں کو بیدار کر رہا ہے اور اسی طریقے سے مولانا امیر مدنی کو جو ٹکٹ دیا ہے اس کے لیے جو افواہ اڑا رہا ہے کارتک رانہ تو اس کو متوڑ جواب مولانا مسعود صاحب نے ایک ویڈیو میسج کے ذریعے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کارتک رانہ کے جگہ سے یہ خبر فیلی کہ مولانا امیر مدنی جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اور مولانا امیر مدنی کو کچھ پیسہ دے دیا جائے گا اور ان کو بیٹھانے کی کوشش کی جائے گی تو ناظرین اسی کو لے کر مولانا کا یہ ویڈیو کلیپ جاری ہوا اور مولانا نے کارتک رانہ کو متوڑ جواب دیا تو اسی کو لے کر بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں اور اپنے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سماج وادی پارٹی کی جو پرکیاشی ہے دیوبند کے کارتک رانہ وہ انہوں نے مجلس کو سمرتن دے دیا ہے ناظرین ایسا بلکل نہیں ہے انہوں نے مجلس کو ایسا کوئی سمرتن نہیں دیا ہے لیکن وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ مولانا امیر مدنی کو خریدا جا سکے لیکن مولانا امیر مدنی جو ہے وہ بکے نہیں اور ان کو خریدا نہیں گیا ہے وہ اکیلے دم پر مجلس کے لیے مجلس کے حق کے لیے عوام کے حق کے لیے ووٹ لائیں گے اور عوام کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اپنی جیت جو ہے وہ درج کرائیں گے تو ناظرین یہ خبر جو ہے یہ جھوٹی ہے کہ سماج وادی پارٹی کے پرکیاشی جو ہے دیوبند کے کارتک رانہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور مجلس کے حق میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے یہ خبر سراسر غلط ہے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر نہ کریں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہ پہنچائیں کہ وہ اس غلط فہمی میں مفتلا ہو جائیں کہ کارتک رانہ جو ہے وہ مجلس کا سپورٹ کر رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ لوگ کو ایک جگہ متحد ہو کر مجلس کو ووٹ کرنا ہے اور سماج وادی پارٹی کو دھکیلنا ہے سماج وادی پارٹی کے آنکھے میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے کہ کارتک رانہ تو یہ کیسے خرید سکتا ہے کہ مولانا امیر مدنی جو کہ مجلس کے پرتیاشی ہیں ان کو میں خرید لوں اور ان کا سارا وڑ جو ہے میں بٹور لوں اور میں وہاں کا ودایک بن جاؤں تو ناظرین شروڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کہ وہ جو خبر فیل رہی ہے وہ غلط ہے مسلمانوں کو اور مجلس کے چاہنے والوں کو ابھی بھی وہاں پر محنت کی سخت محنت کی ضرورت ہے دیوبند میں دیوبند میں مجلس کے چاہنے والوں کے لیے اور مجلس کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور کارتک رانہ کو مو توڑ جواب دے تو ناظرین آپ اس خبر کے متعلق کیا رہے ہیں کمنٹر شیطر میں ضرور بتائیے گا اس وڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا